اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج جو ہم نے چپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے چپٹر نوبر تھری which is introduction of atmosphere اٹموسفر کا مطلب حتہ ہے ماہول ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے کہ ہمارے ماہول میں کیا کیا چیزیں پائی جا رہی ہیں ہمارے ماہول کی کمپوزیشن کیا ہے ارث پر ہمارا ماہول کس طرح کا ہے آبو ہوا اور موسم میں کیا ڈیفرنسز ہے اور بھی بہت ساتھے پوائنٹس ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کے کی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اٹموسفر آف تا آرث آرث کا ماہول کس طرح کا ہے کمپوزیشن آف اٹموسفر ماہول کی کمپوزیشن کیا ہے کہ ماہول کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سگنیفیکنس آف ایمپورٹنٹ گیسیز لائف آن آرث کے آرث پہ زمین پہ جو گیسیز پائی جا رہی ہیں ان کی امپورٹنٹس کیا ہے لیئرڈ سٹکچر آف اٹموسفر ہمارے ماہول کے لیئرڈ سٹکچر کیا ہے بیسک کریکٹر سٹکس آف ایچ لیئر آف اٹموسفر اٹموسفر کی جو لیئرز ہیں ان کی کریکٹر سٹکس کیا ہے کیوں اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہماری اٹموسفر کو لیئرز میں ڈیفرنشیٹ بیٹوین ویدر اور کلائیمیٹ ویدر اور کلائیمیٹ میں ہم لوگ ڈیفرنس کریں گے کلائیمیٹ چینج آور دا آرث سرفیس آرث سرفیس پہ ہماری کلائیمیٹ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے سگنیفیکنس آف اوزون ایزا شیلڈ لیئر کی اوزون جو ہے وہ ہمارے لیے شیلڈ لیئر ہے اس کے سگنیفیکنس کیا ہے اور اوزون ڈیپلیشن کے ہم لوگ قوزز پڑھیں گے اور ساتھ میں ہی ہم پڑھیں گے کوئی آزون ڈیپلیشن جو ہے اسے ہم کس طرح سے آور کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹموسفیر مینز ماحول ایٹموسفیر is surrounded over earth from all side in the form of cover کہ ماحول نے ہماری زمین کو ہر طرف سے cover کیا ہوا ہے due to gravitational force gravitational force کی وجہ سے of earth زمین کی زمین کی gravitational force کی وجہ سے atmosphere is attached to the earth from all side کے ماحول attached ہے earth کے ساتھ تمام طرف سے چاروں طرف سے the life on our planet ہماری planet پہ جو زندگی ہے earth is due to this atmosphere اسی atmosphere کی وجہ سے ہمارے جو planet پہ جو ہمارے سیارے پہ زمین زندگی جو ہے وہ possible ہے کس کی وجہ سے atmosphere کی وجہ سے atmosphere is composed of three basic elements atmosphere کس پہ composed ہوتا ہے اس میں تین basic element ہے اس میں basically تین ہی چار element ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ صرف تین لکھے ہوئے لیکن چار elements ہے اس کے ساتھ vapor pressure بھی آئے گا وہ آپ کو آگے points دکھایا ہوا ہے سب سے پہلے ہے regular gases وہ gases جو ہمارے اردگید پائی جا رہی ہیں variable gases وہ والی gases جو ہمارے اردگید gases پائی جا رہی ہیں اس سے بننے میں مدد کرتی ہیں pollutants آپ کو پتہ ہے pollutants کا کیا مطلب ہوتا ہے گندگی وغیرہ these are mostly found in the lowest part of atmosphere اب یہ چاروں جو ہیں یہ کہاں پہ پائی جاتے ہیں atmosphere کے سب سے lowest part میں پائی جاتے ہیں سب سے پہلا point ہے nitrogen and oxygen atmosphere is combination of many gases ہمارے جو ماحول ہے وہ بہت ساری gases سے مل کے بنا ہے these gases are directly اور indirectly necessary for the survival of atmosphere یہ gases جو ہیں یہ directly یا indirectly atmosphere کے survival کے لئے بہت ضروری ہیں about 99% of atmosphere consist of only two gases ہمارا جو atmosphere ہے وہ تقریبا 99% جو ہے ان دو gases پہ مشتمل ہوتا کون سی nitrogen and oxygen nitrogen and oxygen and the amount of other gases nitrogen اور oxygen کے لاوہ اور بہت ساری gases محول میں پائی جاتی ہیں is only 1% انہوں نے کہا 99% nitrogen oxygen ہے لیکن 1% وہ بہت gases بھی یہاں پہ جاتی ہیں atmosphere is made up of about 78% of nitrogen and 21% of oxygen اب انہوں نے کہا کہ 78% nitrogen and 21% oxygen importance of nitrogen nitrogen کی importance کیا ہے اتنی زیادہ مقدار nitrogen ہمارے ماہور میں کیوں پائی جاری ہے the fertility of solid depend on nitrogen انہوں نے کہا کہ soil کی fertility ہے میس متی کی جو fertility ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے nitrogen پہ depend کرتی ہے this gas is necessary for the growth of plants یہ gases plants کی growth کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں it also help been controlling fire یہ gas جو ہے یہ آگ کو control کرنے میں بھی مدد دیتی ہے importance of oxygen کی importance ہے oxygen is necessary for life oxygen جو ہے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب سانس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا inhale کرتے ہیں ہم oxygen inhale کرتے ہیں جب ہم exhale کرتے ہیں تو اس سے ہم carbon dioxide کو جو ہے وہ environment میں exhale کر رہے ہیں تو ہماری life کے لیے ہماری survival کے لیے ہماری سانس لینے کے لیے ہماری بریتھنگ کے لیے ریس پائر کرنے کے لیے کون سی gas important ہوتی ہے oxygen important ہوتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں وہی بات آگی جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم ایک سانس کو ایبزورب کرتے ہیں یہ گیس جو ہے دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ فورا ہی انٹریکٹ کرتی ہے یہ ہماری باڈی میں ایبزورب ہو جاتے ہے جو خوراک ہم کھاتے ہیں اسے استعمال کر کے یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ اکسیجن کے بغیر possible نہیں ہے اکسیجن برننگ اکسیجن برننگ میں ہیلپ کرتا ہے تمام طرح کے انرجی ریسورس کے لیے فور ایسیمپل کوئل اویل نیچرل گیس اس سب میں کیا امپورٹن ہے ہم جانتے ہیں کہ اکسیجن اور نیچرل امپورٹن ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اس چیز کو بھی انکار نہیں کر سکتے جو ایٹم مور جاتی ہیں اور یہ بہت امپورٹن ہوتی ہیں ویری بل گی س م آ وی وی آ وی آ ہوتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہے واتر ویپرز ہے اور اوزون ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ is heavier than other gases کاربن ڈائی اوکسائیڈ جو ہے وہ heavier ہے باقی تمام gases سے the quantity of carbon ڈائی اوکسائیڈ has increased about 25% in the last 200 years اب جو کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی کونٹیٹی ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے 25% last 200 years سے the burning of energy ڈائی اوکسائیڈ کی جو برننگ ہے جیسے کوئل ڈائی اوئل اور نیچرل ڈائی اوکسائیڈ وغیرہ ہے پروڈیوسی سموک which increase the quantity ڈائی اوکسائیڈ in the atmosphere اب انہوں نے کہا کہ یہ جو نیچرل ڈائی اوکسائیڈ ہم نے آپ کو بتائے ہیں جس میں کوئل آگیا ڈائی اوئل ہے اور ساتھ میں نیچرل گیس ہے جب ہم اسے جلاتے ہیں تو کیا پروڈیوس ہوتا ہے سموک پروڈیوس ہوتا ہے دھوہا پروڈیوس ہوتا ہے جب دھوہا پروڈیوس ہو رہا ہے تو کارپن ڈائی اوکسائیڈ کی جو ڈائی اوکسائیڈ کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ increase ہو رہی ہے similarly atmospheric temperature is also rising which is harmful for the survival of life اور ساتھ میں انہوں نے کہا اسی طرح atmospheric temperature جو ہے وہ بہت زیادہ rise ہو رہا ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جو کہ life کی survival کے لیے بہت harmful ہوتا ہے it effect global climate یہ ہمارے global climate کو effect کر رہا ہے the other variable gases is ozone جو اور variable gases ہیں اس میں کیا آ رہی ہے ozone آ رہی ہے in atmosphere ماحول میں ozone is found about 17 to 15 km above the earth surface اب انہوں نے کہا کہ ozone کہاں پہ پائچھا رہی ہے ozone earth surfaces 17 to 50 km above پائچھا رہی ہے next time importance of carbon dioxide اب carbon dioxide کی کیا importance ہے carbon dioxide is necessary for life carbon dioxide جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے زندگی کے لیے these gas interact with other gases یہ gases جو ہیں وہ یہ گیس دوسری gases کے ساتھ interact کرتی ہیں and makes carbohydrate اور carbohydrate بنا دیتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی کے لیے carbohydrate جو ہے وہ ایک component ہے اور یہ بہت important component ہے these carbohydrates are necessary for the life of plants اب یہ carbohydrates جو ہے وہ plants کے لیے بہت ضروری ہے and animals اور animals کے لیے بہت ضروری ہے carbon dioxide absorb heat carbon dioxide کیا کرے گا carbon dioxide heat کو absorb کرے گا and moderates the temperature اور temperature کو کیا کر دیتا moderate کر دیتا ہے importance of ozone اب اوزون کی کیا importance ہے ozone stop the ultra violet rays coming from the sun to reach earth اب اوزون کا کیا کام ہے اوزون کا یہ کام ہے کہ جو ارث پہ sun سے harmful rays آ رہی ہیں یہ ان ultra violet rays کو کیا کرے گا زمین تک پہنچنے سے پہلے اس کی جو harmful rays ہیں اسے absorb کر لے گا اسے stop کر دے گا کہ وہ زمین پر نہ پہنچ سکے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ultra violet rays ہوتی ہیں جو uv rays ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ skin cancer بھی cause کرتی ہیں اور وہ اور بھی بہت سارے skin کی problem cause کرتی ہیں اسی لئے اوزون جو ہے وہ اسے stop کر دیتی ہیں کہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی means اسے زمین پر پہنچنے نہیں دیتی جو harmful rays sun کیا کر رہا ہے release کر رہا ہے if ozone is not present in atmosphere اگر ozone atmosphere میں نہیں پائے جائے گی the high energy ultra violet rays جو high energy ultra violet rays ہے will become a danger for life on earth جو ultra violet rays ہیں وہ زمین کی زندگی کے لئے بہت danger ہو جائیں گی زمین پر جتنی زندگییں پائے جاتے ہیں جیسے plants ہوگے animals ہوگے human beings وغیرہ ہوگے micro organism اور بہت سارے جو ہیں وہ bacteria وغیرہ پائے جاتے ہیں ان سب کی لئے بہت زیادہ dangerous ہو جائیں گے such high energy rays can cause skin cancer انہوں نے آپ کو بتایا کہ ultra violet rays ہے جو high energy rays ہے یہ کیا کرتے ہیں skin cancer cause کرتی ہیں and eye diseases اور آنکھوں کی بھی problem کو آنکھوں کی بھی بیماریوں کو cause کرتی ہے ozone filter these ultra violet rays ozone کیا کرے گا وہ filter کر دے گا ان uv rays کو before sending other rays to the earth اب انہوں نے کہا کہ اس rays کو اور بھی باگے ساری rays جو ہمارے لئے harmful ہوتی ہیں اسے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ کیا کر دیتا ہے filter کر دیتا ہے پوائنٹ 3 3 component ہمارا اٹموسفر کا تھا وہ ہے pollutant which is pollution means گندگی وغیرہ میں نے آپ کو pollution کا مطلب بتایا pollution کا مطلب ہوتا ہے گندگی اس کا ایک اور لحظ بھی ہوتا ہے آلودگی mostly آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا کہ ہمارا موحول جو ہے ہماری اٹموسفر جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے کس سے آلودہ ہو رہی ہے فیکٹری سے نکلنے والے دھومیں سے اور mostly سردیا میں بھی آپ کو نیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو موحول ہے وہ smoke کی وجہ سے آلودہ ہو رہا ہے ماسک پہن کے نکلا کریں اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں اب ہم اس میں pollution کے بارے میں پڑھیں گے air contains pollution ہماری ہوا میں کیا ہے آلودگی ہے minute particles are suspended in the air بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو particles ہیں جو ذرات ہیں وہ ہوا میں پائی جا رہے ہیں the smoke from factories and vehicles contain huge amount of carbon dioxide carbon monoxide sulfur and carbon dioxide اب اس لائن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو دھواں ہیں فیکٹوری سے نکل رہے ہیں اور بہت سارے جو ہماری گاڑیاں وغیرہ ہیں ان سے نکل رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں carbon monoxide ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے carbon monoxide بہت dangerous gas ہوتی ہے sulfur ہے اس میں اور carbon dioxide وغیرہ during burning جلنے کے دوران جلنے کے عمل کے دوران the smoke particles enter in the air اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز یا کوئی لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے دھواں وغیرہ نکلتا ہے اور دھواں کس میں انٹر ہو جاتا ہے ہوا میں انٹر ہو جاتا ہے پلیشن کی فارم پلیشن is affecting the atmosphere of industrial citizens اب انہوں نے کہا جو industrial citizens کی atmosphere ہے وہ ہوا کو الودہ کر رہی ہے اس کی جو الودگی ہے industrial cities کی وہ ہمارے atmosphere کو کیا کری ہے الودہ کر رہی ہے this is dangerous for public health یہ public health کے لیے یہ عام انسان کے لیے کیا ہے بہت خطرناک ہے it causes diseases of throat and breathing اس سے کیا ہوتا ہے اس سے سانس کی بیماریوں بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس سے بہت سارے گلے کے اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں پلیشن also contain gases الودگی میں بھی بہت ساری gases ہوتی ہیں which rise up in atmosphere جو کہ atmosphere میں rise ہو رہی ہیں اور بھی بہت سارے اس طرح کی gases جو ہمارے ماحول میں جو ہماری atmosphere میں بڑھ رہی ہیں and finishing the ozone gas اور کیا کر رہی ہیں وہ ozone جو ہمیں protect کر رہی ہے sun کی harmful rays سے اس سے ختم کر رہی ہے in this way اس طرح the amount of ozone is decreasing جو ozone کی amount ہے وہ کیا ہو رہی ہے وہ decrease ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے means وہ gases جو ہمارے لئے harmful ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ozone جو ہمیں protect کر رہی ہے sun کی ultraviolet rays سے sun کی harmful rays سے اور اس کی مقدار کیا ہو رہی ہے اس کی مقدار کم ہو رہی ہے the dust particles also fly from also fly from earth surface اور بھی جو مٹی کے ذرات وغیرہ ہیں جو dust particles ہیں وہ earth کی surface سے کیا ہو رہے ہیں ڈے ہیں enter in the air اور ہوا میں داخل ہو رہے ہیں their quantity is not uniform اس کی جو quantity ہے وہ uniform نہیں ہے means برابر نہیں ہے their quantity is greater in desert as compared to humid areas اب انہوں نے کہا کہ اس کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو quantity uniform نہیں ہے اس کی quantity برابر نہیں ہے یہ quantity desert area میں بہت زیادہ ہے as compared to humid areas their quantity is also larger in urban and rural areas اس کی quantity شہروں اور دہاتوں میں بھی بہت زیادہ ہے next time water vapor میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا کہ atmosphere کے 4 components ہیں یہاں پہ آپ کو 3 بتائے ہیں ایک اور بھی water vapor آپ کو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ 4th component کیا ہے atmosphere water vapors water vapors are present in the atmosphere in the form of gas انہوں نے کہا water vapors جو ہیں پانی کے ذرات وغیرہ ہیں پانی کے جو بخارات وغیرہ ہیں وہ بھی اٹموسفیر میں پائی جا رہے ہیں کس کی فرم میں gas کی فرم میں among the variable gases variable gases کے ساتھ water vapor also very important part of atmosphere جو water vapor ہے وہ بھی important part ہے atmosphere کا water vapor not only absorb heat جو پانی کے بخارات ہیں وہ صرف heat کو absorb نہیں کرتے but also helping transferring heat from one place to another یہ جو پانی کے بخارات ہیں یہ صرف heat کو absorb نہیں کر رہے بلکہ heat کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer بھی کروا رہے ہیں if water vapors are not present in atmosphere اگر water vapors جو ہیں پانی کے بخارات ہیں اگر atmosphere میں نہیں پائی جائیں گے محول میں نہیں پائی جائیں گے there will be no cloud and rain وہاں کوئی بادل نہیں ہوں گے وہاں کوئی بارش نہیں ہوں گی the system of life depend on water vapors جو ہماری زندگی ہے وہ کس پہ depend کر رہی ہے water vapors پہ depend کر رہی ہے جو life life کا system water vapor پہ depend کر رہا ہے to absorb heat from the sun earth کیا کرتا ہے وہ sun سے heat کو absorb کرتا ہے due to this heat this heat کی وجہ سے water of oceans and other water bodies change into vapors by vaporization اب انہوں نے کہا ہے کہ اس heat کی ہی وجہ سے جو water ہے وہ ocean سے اور باقی جو water bodies ہیں وہ change ہو جاتے ہیں کس میں vapors میں کس کے ثروب کونسا process ہے vaporization the water vapors added to the air اب water vapors جو ہیں وہ ہوا میں داخل ہو جائیں گے their quantity in atmosphere depend on temperature اب وہ water vapors کی quantity depend کر رہی ہے کس پہ temperature if temperature is high اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی temperature بہت زیادہ high ہوگا the quantity of water vapors will also be high in atmosphere جو quantity water vapors کی وہ atmosphere میں زیادہ ہوگی اگر temperature زیادہ ہوگا due to their presence in atmosphere اسی کی موجودگی کی وزہ سے atmosphere میں the intensity of heat and coldness remain moderate جو گرمی اور سردی ماہور میں وہ کیا ہوتی ہے moderate رہتی ہے the layer structure of atmosphere پہلے ہم نے component پڑھے اب ہم نے کیا پڑھنا ہے structure پڑھنا ہے layer structure atmosphere temperature atmosphere temperature کی atmosphere کو کتنی layers میں ڈیوائیڈ کیا گیا سب سے پہلی ہے troposphere stratosphere mesosphere and thermosphere the layer near the surface of earth troposphere toposphere اب انہوں نے کہا ہے وہ layer جو زمین کے قریب ہے اسے ہم troposphere بولتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے آپ کو یہاں پہ troposphere بتائی ہے troposphere کے اوپر کیا ہے stratosphere stratosphere کے اوپر mesosphere mesosphere کے اوپر thermosphere means زمین کے ساتھ کونسی layer it is necessary for all kinds of living things on earth اب troposphere کہا ہے troposphere living things کے لئے بہت ضروری ہے زمین پر all activities on earth are due to its zمین پر جتنی بھی activities perform ہو رہی ہیں وہ اسے troposphere کی وجہ سے ہو رہی ہیں all climatic changing appear in this layer تمام اب وہ ہوا کی changing آ رہی ہے اب وہ ہوا جو ہماری change ہو رہی ہے کبھی سردی ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی moderate temperature ہوتا ہے یہ troposphere کی وجہ سے ہے for example cloud formation جیسے کہ cloud formation rain بارش وغیرہ winds ہوا and heat گرمی وغیرہ these changes provide a moderate environment to the earth اب یہ changes earth کو moderate environment جو ہے the gases water and dust particles of atmosphere are present in this layer اب انہوں نے گیسیز وغیرہ جو ہم نے اوپر پڑی ہے carbon dioxide carbon monoxide oxygen nitrogen water وغیرہ dust particles وغیرہ یہ ساری جو چیزیں یہ کس میں پائے جا رہے ہیں یہ اسی troposphere کی layer میں پائے جا رہی ہیں the temperature in uppermost portion of this layer اب جو temperature ہے سب سے اوپر والی layer میں اس پورشن کے وہ کیا ہے minus 60 degree centigrade the temperature in this layer decrease with height اب انہوں نے کہا temperature decrease ہوتا جاتا ہے کس کے ساتھ height کے ساتھ جتنا اوپر بڑھتے جائیں گے troposphere کی جو layer ہے وہ بڑھتی جائے گے temperature decrease ہوتا جائے گا it is present about 16 km above earth surface اب اس کی انہوں نے height بتائی ہے کہ troposphere کتنی ہے 16 km above earth surface earth surface سے 16 km above ہے یہ دیکھو یہ انہوں نے آپ کو margin دیا ہو ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ troposphere ختم ہو جاتی ہے یہ 10 سے اوپر ہے اور 20 کے between 16 km next is stratosphere stratosphere کا مطلب ہوتا ہے درجہ this layer is present above the troposphere اب troposphere کے اوپر stratosphere پائی جاری ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا troposphere کے اوپر ہے stratosphere in this layer is layer the temperature rises with height instead of decreasing اب ہم نے اوپر کہا تھا کہ جیسے جیسے temperature جو ہے اوپر والے portion میں بڑھتا جائے گا ویسے اوزون gas 16 to 50 km layer اس کے amount منیمم ہو جائے گی this layer this layer is from 50 to 80 km in atmosphere اب یہ layer کیا ہے یہ 50 to 80 km ہم نے اوپر والی بتائی تھی کہ یہ 16 km 16 سے 50 جو ہے وہ stratosphere تھی اب 50 سے 80 km کیا ہے mesosphere اب 80 سے آگے جو ہے وہ thermosphere next thermosphere 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 extended from 80 km to the final boundary of atmosphere میں نے اوپر بتا دیتا کہ mesosphere 80 km 10 km پہ ڈوری ہے اب 80 سے اوپر جتنی بھی boundary atmosphere thermosphere in this portion of atmosphere temperature increases with height temperature increase height پہلے ہی تینوں میں ہم بتا رہیں temperature decrease at the height of 350 350 km height temperature of about 100 100 degree c ہے ڈوری ہے ڈوری ہے ڈوری ہے ڈوری ہے ڈوری ہے thermosphere ڈوری ہے ڈوری ہے next difference ویڈیفرنس بیٹوین ویڈر 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 کا مطلب ہوتا ہے موسم اور کلائی میٹ کا مطلب ہے اب وہ ہوا موسم اور آبو ہوا میں کیا ڈیفرنس ہے اب ہم وہ پڑھیں گے ویڈر is the whole condition of temperature اب ویڈر کیا ہے یہ whole condition ہے کسی بھی علاقے کی کسی بھی مقصود علاقے کی ایک particularly time کے لیے مقصود وقت کے لیے ویڈر ایک whole condition ہے جس میں کیا کیا انکلیوڈ آجے گا جس میں temperature ہے atmospheric pressure ہے wind speed ہے ہوا کی رفتار ہے air humidity ہے کہ ہوا میں کتنی نمی پائی جاری ہے and precipitation of a particularly place at a particularly time اب انہوں نے کہا ہے کہ ویڈر ایک whole condition ہے جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کسی بھی علاقے کی کسی بھی مقصود علاقے کی مقصود وقت کے لیے ویڈر change with time موسم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھلتا رہتا ہے while the climate is average weather condition of particularly place لیکن جو climate ہے یہ average weather condition ہے کسی بھی مقصود جگہ کے لیے that persist there for long time جو بہت زیادہ دیر کے لیے جو بہت long time کے لیے ہوتا ہے the only difference between weather and climate is that جو صرف difference weather or climate وہ یہ ہے the atmospheric condition of some place جو atmospheric condition ہے کسی بھی جگہ کی at particularly time وہ کچھ وقت کے لیے ہے while climate is the atmospheric condition of particularly place during a long period لیکن climate جو ہے وہ atmospheric condition کسی بھی جگہ کی atmospheric condition ہے بہت long period کے لیے next climate change over the earth surface اب جو earth surface وہ کس طرح سے climate کو change کر رہی ہے the atmosphere of earth changes due to activities of human beings اب انہوں نے کہا کہ جو atmosphere ہے زمین کی وہ change ہو رہی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے کس وجہ سے human کی activities کی وجہ سے انسانوں کی نقلو حرکت کی وجہ سے human makes road buildings and dam to fulfill their needs اب انسانوں نے کیا کیا انہوں نے roads بنانا سٹارٹ کر دی انہوں نے buildings بنانا سٹارٹ کر دی انہوں نے dams بغیرہ بنانا سٹارٹ کر دیا تاکہ وہ اپنے ضروریات کو پورا کر سکیں in 2019 an international conference was held in capital of Denmark on the issue of climate change اب انہوں نے کہا کہ 2009 میں ایک international conference جو ہے وہ held ہوئی تھی کہاں پہ Denmark کی capital پہ اور اس میں کیا ہوا ڈسکس کیا تھا انہوں نے climate جو ہمارے change ہو رہی ہیں ان کے issues کو ڈسکس کیا تھا many countries of the world participated in this conference بہت ساری countries نے دنیا کی بہت سارے ملکوں نے دنیا کی بہت سارے مومالک نے اس conference میں participate کیا تھا many decisions were taken in conference بہت سارے فیصلے جو ہیں اس conference میں لیے گئے تھے to reduce the release of carbon dioxide to control the trend of increasing temperature on earth اب اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے فیصلے لیے گئے تھے اس conference میں کہ کس طرح سے carbon dioxide جو ہے اس کی ریلیز کو ہم نے control کرنا ہے جس کی وجہ سے temperature جو ہے ڈیوک سارے اور باقی ڈیوک سارے 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 اٹسرائے بہت صورت دولتی فریق to earth after filtration اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ultraviolet rays کو absorb کر رہی ہے اور باقی جو harmful rays ہیں انہیں absorb کر رہی ہے اور اسے filter کر کے earth پہ پہنچ جاتی ہے in this way life is protected from ultraviolet rays اس طرح سے جو ہماری زندگی ہے یا باقی پودوں کی جانوروں کی جو زندگی ہے وہ کیا ہو رہی ہے protect ہو رہی ہے ultraviolet rays سے محفوظ ہوئی ہے ultraviolet rays cause skin cancer and eye diseases کے ultraviolet rays جو UV rays ہیں وہ skin cancer cause کر رہی ہیں اور بہت ساری آنکھوں کی بیماریاں cause کر رہی ہیں if the quantity of ozone gas decreases اگر quantity of ozone layer کی decrease ہو جائے گی the ultraviolet rays will reach earth جو ultraviolet rays ہے وہ آسانی سے زمین پر پہنچ سکتے ہیں which is harmful for life جو کہ life کیلئے بہت harmful ہے therefore the presence of ozone is necessary اسی لئے جو اوزون کی امپریسس ہیں جو اوزون کی موجودگی ہے وہ بہت ضروری ہے اب نیکسٹ ہے اوزون کی ڈپلیشن کس طرح سے ہو رہی ہے کس وجہ سے اوزون کی ڈپلیشن ہو رہی ہے the information gather from satellite help in us in studying اوزون gas اب اوزون گیس کی study کے لیے جو ہمیں information اکٹھی ہوئی ہے اس سے ہم اوزون گیس کی آسانی سے study کر سکتے ہیں the layer of ozone has become thin جو گیس ہے اوزون کی وہ بہت thin ہے different places بہت ساری جگہ پہ one of main reason for reduction and destruction of ozone gas is cfc chlorofluorocarbon gas which is mixture of chlorofluorocarbon اب انہوں نے کہا کہ جو ایک main reason ہے جو ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے ozone gas جو ہے وہ destruct ہو رہی ہے یا reduction کی ہو رہی ہے ہے یا وہ کم ہو رہی ہے وہ chlorofluorocarbon کا ایک mixture ہے جس ہم cfcs gas بولتے ہیں it contains fluorine and carbon atom اس میں کیا ہوتا ہے اس میں fluorine اور carbon کے atoms پائے جاتے ہیں this mixture enter atmosphere یہ mixture atmosphere میں enter ہوتے ہیں and breaks the ozone gas اور ozone gas کو کیا کر رہے ہیں break کر رہے ہیں human activities also destroying ozone gas human activity بھی ozone gas کو destroy کر رہی ہے کس طرح سے کر رہی ہے جیسے ہم لوگ گاڑی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس سے دھواں نکلتا ہے تو وہ کس میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہوا میں داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ozone کی جو layer ہے اس کی reduction start ہو جاتی ہے next ہے cfc is used to keep refrigerator cool and in different supplies اب انہوں نے کہا cfc کس میں استعمال ہوتی ہے cfc gas جو ہے وہ refrigerator میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ spray بغیرہ میں بھی استعمال ہو رہی ہے جب ہماری refrigerator بغیرہ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں refrigerator موجود ہوتا ہے اس میں cfc gas ہے بار بار کھولنا ہے بار بار اسے بند کرنا ہے اس سے cfc gas باہر آتی ہے ہوا میں داخل ہوتی ہے اوزون تک پہنچتی ہے اس کی destruction کر رہی ہے cfc is released from such instrument and destroy ozone اب انہوں کا cfc in instrument سے release ہو رہی ہے اور ozone کو destroy کر رہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے یہ greenhouse gas ہے and burning of organic material organic material جو ہے وہ burn ہو رہے ہیں وہاں سے gas وغیرہ نکل رہی ہے یہ gas کے اس میں اٹموسفیر میں enter ہو رہی ہے sun سے جو gas ہے وہ سیدھی یہاں پہ absorb ہو رہی ہے انہوں ان کا reflected heat from clouds جو heat ہے وہ clouds سے reflect ہو رہی ہے اور اس طرح سے ozone gas کی لیئر سے enter ہو کے باہر کی طرف جا رہی ہے یہ سارے انہوں نے activities آپ کو perform کر کے دکھائی ہوئے کہ کس طرح سے ہماری جو ozone ہے وہ distract ہو رہی ہے next time i year to overcome the problem of ozone ڈیپلیشن اب اوزون ڈیپلیشن کا بتا دیا کہ اوزون جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کی جو thickness ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن ہم اسے کس طرح سے control کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اور pollution cause نہ کرنی پڑے in the last few years پچھلے کچھ سالوں سے different countries have taken good step for the reduction of cfc and there are better results انہوں نے کہا پیچھلے کچھ سالوں سے بہت سارے countries جو ہیں بہت سارے ممالک ہیں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کی ہیں کہ cfc gas کو جو ہیں وہ ہم reduce کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے اچھے result بھی آئے ہیں the information about earth that was collected from national aeronautic and space administration and other sources shows that depletion in ozone gas has slowed انہوں نے کہا اس information نے زمین سے جو ہم نے information collect کیا اس سے یہ پتا چلا ہے کہ جو اوزون کی ڈیپلیشن ہے وہ سلو ہو رہی ہے the main reason for these reduction اب اس reduction کی جو main reason ہے is decrease in the use of cfc اب اگر اوزون کی ڈیپلیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ cfc gas ہے اس کا use زمین پہ ہے وہ کم ہو گیا ہے یا completely banned ہے now other gases are used in place of cfc اب انہوں نے کہا کہ cfc کے استعمال کو کم کیا ہے یا completely اسے بین کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم باقی gases کو cfc کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں کلورو فلورو کاربن کی جگہ پہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں for example hydro chloro فلورو کاربن gas is used which is mixture of carbon hydrogen chlorine and fluorine gas اب انہوں نے کہا جیسے کہ hydro chloro فلورو کاربن گیس کو ہم استعمال کر رہے ہیں chloro فلورو کاربن کی جگہ پہ this gas is less injurious and as as compared to cfc اب انہوں نے کہا کہ یہ gas جو ہے یہ کم خطرناک ہے as compared to cfc let it be hope that we will save ozone layer till the middle of this century اب انہوں نے کہا کہ اس صدی کے آخر میں یا اس صدی کے وقت میں جا کر ہم ozone layer کو جو اس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے وہ کم کر سکتے ہیں یہاں تک ہماری chapter کی ریڈنگ end ہو گیا next پہ ہے mcqs 4 answer are given for every question اب انہوں نے کہا کہ تمام question کے چار چار جواب آپ کو options دے گئے ہیں آپ نے correct answer پہ tick لگانا ہے the layer of atmosphere near earth is known as اب انہوں نے کہا وہ layer جو زمین کے قریب پائی جا رہی ہے اسے کیا آپ بولتے ہیں اسے troposphere بولتے ہیں میں نے آپ کو troposphere میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ سے mcqs میں یہ چیزیں سے پوچھ ہی جا سکتی ہیں what is distance of atmosphere from the surface of sea اب sea کے surface سے atmosphere کا کتنا temperature ہے 6000 km which gas is used for cooling in refrigerator ابھی میں نے آپ کو پڑھایا یہاں پہ causes of ozone depletion میں کون سی gas جو ہے وہ refrigerator میں استعمال کی جاتی ہے cfc gas کو استعمال کیا جاتا ہے the main ingredients for atmosphere are atmosphere کے کتنے ingredients میں نے آپ کو وہاں پہ پیچھے بتایا تھا کہ اس کے کتنے ingredients اور لکھے کتنے ہوئے ingredients کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے اس کے component ہے اس کے component کتنے ہیں چار what is the temperature of air at the boundary of mesosphere mesosphere کی boundary پہ کتنا temperature ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ troposphere میں کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے دوبارہ سے increase ہو جاتا ہے اس میں stratosphere میں mesosphere میں دوبارہ سے کیا ہو جاتا ہے decrease ہو جاتا ہے اور minus 100 ڈگری B والا option یہاں تک آپ کے mcqs وغیرہ اور ریڈنگ جو ہے وہ end ہو گئی ہے next try short questions اور long questions اس کے notes آپ کو provide کر دے جائیں جس نے اپنا work complete کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا kindly وہ اپنا complete کر لیں تاکہ first time میں انہیں کوئی مشکلہ نہ آئے اللہ حافظ